تو سولا کی عمر میں اس کھڑکی کو نہارتی اس میں نئی آنکھیں نئی مسکراہت ایک نئے قسم کی دل میں دھڑکن ایک چہرہ ایک عدہ ڈھونڈتی اور محسوس کرتی ہماری ہم سب کی سانجھی وہ ایک نظر سولا کی شٹاک نظر تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم سولا کے ہوئے تو دشا ہم لوگ کہیں اوپر یہاں اور سامنے ہم کھڑے رہتے نہارتے رہتے اس کھڑکی کو من کی مسکراتی آنکھوں سے اور ساتھ میں چاچا تاؤں ماما پھوپا موسا اڑوسی پڑوسی اور کس کس میں محلے کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف انکلوں سے ٹینشن میں بھی رہتے ہیں ہمیں یہاں کیسے کھڑا ہے بھئی ہے کیا دیکھتا رہتا کھڑکی طرف بلاؤں تیرے پاپا کو کھان کے نیچے ہمیں وہ انکل وہ بڑا بھائی آ رہا ہے نا تو اس کا انتظار کر رہا ہوں میں اور انکل گھر آونا کبھی چائے پیکر جاؤں کلی پاپا بتا آپ کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے اور انہوں نے بہت بھوٹلے چلائیں اپنے کالیج کے election میں ہے صحیح بات ہے انکل اپنے ٹائم میں بتا رہے تھے کہ آپ کی جو ٹکر ہے سیدھا ناک پھوڑ دیتی تھی بڑی مشہور تھی اور میرے پاپا کو گھوسا صحیح بات ہے کلی کی بات کر رہے تھے آپ کی آونا انکل چاہے پہا وہ ہمیں مسکراتے ہوئے پر گھور کر چلے جاتے ہیں اچھا پرانی ڈلی کے جو عاشق ہے نا وہ گھبراتے تو ہیں پر ڈرتے نہیں ہیں یہ وہاں کی ہوا ہے کچھ کمال ہی ہے یا شاید عشق میں ہی کچھ کمال ہوتا ہے کہ خود با خود اپنی اپنی پرانی ڈلی سب کے بات ہوتا ہے کہتے ہیں کہ شدت ہو تو راہ نکل ہی جاتی ہے تو کچھ سینئرز کچھ ان کے تجربے اور کچھ پرانے عاشقوں کے سکھائی یوگ آسنوں کی پریکٹس کر کے ہم ان انکلوں کے بھیانک چہرے اور بھیبیت کرنے والی آنکھوں سے بھی بچ نکلتے ہیں کیسے سوال یہی کیسے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی بند کر کر اوپر اٹھاتے اور تین بار مٹھی کو کھولتے پیٹ کر کر کھڑکی کی طرف کھڑے ہو جاتے اور نہارتے جاتے ہیں اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پرانی کنفیشن ہوتا ہے نا عاشقی میں وہ گولچہ کے لال لال ملائم ملائم کالین پر چلتے ہی کلیر ہو جاتا ہے عاشقی کو مضبوطی دینے میں سے گولچہ تھا اور ان کے باپ اپنے آپ کو ذل سبانی یعنی کی پریسوی راج کبور کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا نا عرقلی اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے اب لیڈیز ان جنٹللنٹ ہمارے لیے اکبر جو ہیں وہ پریسوی راج کبوری تھے اب لیڈیز ان جنٹللنٹ بڑے بڑے اپرمیزنٹ اور سلک کو پیل کر دیا تو چائنہ سلکہ سوٹ پیس دینے کا وعدہ کر کے بنوایا تھا میڈم کا بیسرنٹ اپنی بہن کو ہم نے اور ہماری بہن نے بھی جان لگا جیسا چائنہ سلکہ کی انٹری گیٹ کے باہر آپ اپنے ساتھ ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ ہی لے تو آٹومیٹکلی ہم نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا جب سینما وال کے اندر بھوچتے ہیں وہاں تھوڑا سا اندھیرہ بھوچتے ہیں اور ہم نے ان کی چیچیں انگلی کو تھوڑا سا دبایا میڈم نے اتنی سرجی ہے سمو سے کھا لو گرما گرما مجھ سے کہا نو آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم آئی لاب آئیس کریم آئی لاب آئیس کریم میں نے خود کھائی تھی پچھلی سرجیوں میں آئیس کریم پورے خاندین کی نیند آرام کر دیتی خاند خاند کے اور گلہ در دعا دعا دائی کی تو ہم نے ایک ہزار دفعہ سنا ہوگا شدائی یعنی باولا اپنے ماں باپ کے موز سے ہماری بہن اپنے بھی سنا ہوگا شدائی یعنی باولا اینڈ آل پیار میں باولا باولی تو نکل ہی جاتا ہے نا ہے اس میں کیا ہیں ہی جیس ہی جیس ہی جیس ہے موسیقی 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 اب میں چھوٹے لیلی اور گولد ریڈ اسی میں کریں لیکن اسی میں کریں لیکن میں کیا ہاں میں ڈیو ٹھیک ٹھیک یاری کنیسی اچھا ہی پر توم بیرے میں تو بہر نایا میں ہے کیا ہاں میں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک چلو موکر شکریجو انیشیٹیم ہے یہ کیتنا اپیلنگ ہے کتنا انکرائجیم ہے بہت ہی انکرائجیم ہے اس لئے میں یہاں آیا ہوں پچھلے کچھ مہینوں اور کچھ سالوں سے وہ بجے بہت سپرائز کرتے ہوئے آ رہے ہم سب کو پتا ہے کہ ایک ہم سب کو پتا ہے کہ پھر وہ اپنی ابھی پہلی فرم ڈریکٹ کرنے والے جس کے لئے میں بہت زیادہ سورپرائز ہوا کافی خوش تھا لیکن یہ جو انیشیٹیو ہے ٹو سپورٹ تھیار میں سیم تائم میں got to know کہ آج جو بھی پاسز ہیں وہ بلکل فری میں تو اس طریقے کا انیشیٹیو لینا اس طریقے کا تھیار کو سپورٹ کرنا کافی کافی کابلے تاریف ہے اور میں اسی لئے ان کو سپورٹ کرنے آپ نے ہمیں گرمی شروعات بیری جان کے ساتھ کتیر کیٹیو اپنے وہ کتنا آپ کو ڈیولپ کرنے میں مجھے ایکٹر میں جب گیا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ ایک ایک ایکٹر کو ٹرین کر سکتے کسی کو ایکٹر نہیں بنا سکتے تو میں یہ دھوننے کیا تھا کہ کیا میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں کی نہیں بیری سر نے کچھ 3-4 मہینے بعد شروع کے 3 مہینے تو کچھ نہیں کہا اس کے بعد کہا کہ تم دھنک ہی ایکٹنگ کر لیتا ہوں وہ شروع تھے میرا ایک نائی میں انجینئرنگ کر رہا تھا اور چھوڑ کے پھر میں ایدھر آ گیا تو ہاں بہت صرف جگہ آپ کس طریقے سے اینج فرما کر سکتے ہیں اور جب آپ لائیو اسٹیج پہ پر پارک کر رہے ہیں تو Yes, مجھے اسا لگتا ہے کہ ہر ایک ایک ایکٹر کو اپنی لائیوowitz میں ایک بار اسٹیج پہ ضرور کر رہا ہے شایف دیا رائی گئر مرمان میں آیا ہے پہلے دو اسٹویز دینگ میں دنیا کی شوٹنگ آلماسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہم ختم کر لیں گے اور اس کے بعد بی اف اکس کا کام چلے گا دو سپٹیمبر کو فلم ریلیز ہے اس کے بعد ایک دنے شو جن کی فلم کر رہا ہوں گا جو فلم ابھی مارچ سے شروع ہونے والی ہے وہ بھی اس سال ختم ایک اور فلم آنے والی ہے تو آئی جائے گی وہ بھی تو ہاں تو بھی چل رہی ہے اور کافی اچھی اچھی فلم ہے اور یہ بھی پوسر شہو گا کہ جو بھی بیوپیک بانتی ہے کچھ سپرسن چارج کرتے ہیں اور کچھ نہیں چارج کرتے ہیں تو آپ کی اعظممنٹ کرتا ہے کہ چارج کرنا کتنا لائبل ہے یہ میرے پاس اپنینس نہیں یہ سب چیز کے بعد مجھے اتنا پتا ہے کہ میں ایک 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 اکٹر بننا جاتا ہوں میں فلمیں کرتا ہوں اور اس کے لئے مجھے پیسے چاہیے تو میں چارج کرتا ہوں باقی میرے پاس کوئی اپنینس نہیں ہے کہ آپ کو انسپیر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سمیں لگتا ہے اس کے ساتھ ایک ایک ریلیشن بنانے میں پھر ہم جا کے اس کے سامنے کھولتے ہیں لیکن یہ جو کلا ہے کہ آپ کسی کو نہیں جانتے پانچ سو لوگ آپ کے سامنے بیٹے ہوئے اور آپ سٹیج پہ آتے ہیں اور ہمیں کو کنونس کر دیتے ہیں کہ آپ کچھ اور ہے آپ نہیں ہے یہ کافی کیا کہتے ہیں سیڈکٹیو کلا ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے بار 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 آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے تو ابھی اس کی تیاری چلے گی فب میں ایک بار جب میں دونی اس اس مہینے ختم کر لوں گا تھا لیکن کونکہ میں ساتھ میں پروفیشنل ڈانزنگ کرتا تھا شامک کے ساتھ اور میں بیری کے ساتھ ٹھئیٹر کرتا تھا تو میں کالوج میں تو رہتا نہیں تھا تو میرے کو بہت سارے بیک پیپس آتے تھے اور میں ہمیشہ ڈرہ جا رہا ہوا سا رہتا تھا کالوج میں اس لئے موک Container کیا چطہ ہے کہ ہمrations comptاہ ڈرسا لگ رہا ہے ابھی یہاں ہیں، فیوز بائی ہیں، مرنو ہیں، سدھیر سر ہیں، جن کا اچھا دارکات اور نسڈی کے دیریکٹر کھوڑ یہاں موجود ہیں اور فیلن ہیپی کہ کوئی تھیرٹر کے لئے بھی یہ کر رہا ہے کافی ساری تھیرٹر فلموں کو بہت سارے اکٹر گفت کر رہتے ہیں تو تھیرٹر کے لئے کچھ ہو رہا ہے، it's nice پیوچھا آپ کا نکلیس کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے بارے میں پیش بتائیں جو دیوی یہ مجھے کسی دیکھ کام کرو تو مہی بولو یہ جو نیکلس پیندنٹ کجھے کسی ایک فین نے دیا تھا مہسان دیکھنے کے باد کیونکہ اس میں میرے کردار کا نام دیوی تھا اور اگر تھیرٹر کی بات کر رہے تو آپ ہمیشہ سے تھیرٹر سے جوڑے رہے ہو تو یہ کتنا بڑا پلاتفارم ہوتا ہے کارکٹر کے لئے اگر تھیرٹر سے اگر وہ شروعات کرتے ہیں اگر پلاتفارم سے زیادہ جب ہم لوگوں نے ایک آدم رکھا تھا تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں اینکر کاری سکتے ہیں اس یہ کتنا سیکھ سکتے ہیں میری کچھ کچھ تھیرٹر کی workshop سے ہی سکھا اب میں کبھی نسد یا فتائر نہیں گئی تو مجھے یہ تھا ہمیشہ کہ میں کچھ سکھو اسی لئے مجھے تھیرٹر کا میری زندگی میں بہت بڑا یوگ نالجہ ہے مجھے الڈیوڈ کے ساتھ طرف بڑتی 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 کے ساتھ اوڈینس ابھی زیادہ تر سینیما کو زیادہ پریفر کرتی اور تھیاٹر کو کافے لیمیٹڈ اوڈینس ملتی ہے اس میں آپ تشک کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں پر یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے کیونکہ تھیاٹر میں ایک ٹائم پہ ایک سپیس میں دو تین سو ہزار لوگ یا بہت بڑا ہو تو پانچ ہزار لوگ ہو سکتے ہیں پر ایک فلم ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں بکوز میڈیم اس دیفرنٹ تو اُن کا کوئی کمپارزن نہیں ہے مجھے کامیڈی کرنے کا کافی من کرتا ہے بہت سیریس تھی اور میں ریال لائف میں بلکل بھی سیریس نہیں ہوں اور آئی تک کہ میں نے ابھی تک کوئی کلیشے رول نہیں کیا تو میں کرنا چاہتے ہیں ریزر جی اگر رومنٹک رول کرنے کا موقع ملے تو کون سے ایکٹر کے ساتھ کرنا چاہو گے آپ سب کوئی ڈیریکٹر ہے جس سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں سب یہ پتہ ہوتا ہے کہ کن کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے پر وہ آپ کے سامنے بول گی مجھے لگتا ہے کہ یہ آرڈینس کے لیے بھی انکریجنگ ہے کیونکہ تھی ایٹر کی جگہ ہونی چاہیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں رنگمنچ کم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساٹھے میں کرنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا ایسا تھی ایٹر کا ایک ستھان ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آج اتنی بھیڑ دیکھنا ہوں گا میڈیا تو ہے ہی پر اتنے ایکٹرز آئے ہیں اتنے سارے اپکمنگ ایکٹرز ہیں اور ہمیشہ کیا پرولم ہوتی ہے کہ کئی سارے اینس ڈی کے ایکٹرز ہیں یا لکھے پڑے لوگ ہیں جو ورکشاپ کرتے ہیں ان کے لیے پلاک فارم نہیں بسکتے ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ ہو گئی اس نے کہہ دیا کہ سال میں ایک فیسٹیبل وہ کرے گا پر اس چکر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک 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 تیویٹی ہو گئے سارے ایسا لگتا ہے کہ سارے ایسا لگتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ سارے اتنا اگر سمجھ لے اور دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے اندر کچھ ہونا چاہی نہیں تو کیا سارے ایسا لگتا ہے کہ سار تو جاہر سی بات ہے جو دیکھتا ہے وہ سار سارے اتنا اگر سمجھ لے اور دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے اندر کچھ ہونا چاہی نہیں تو کیا صرف نظر آئے گا چہرہ اندر کا کوکلا پر نظر آئے گا تو تھیاتر میں کیا تو کوئی بھی قسم کا ہے ایک ہم جیسے کہتے ہیں کہ جم جاگے بڑی بڑی بناتے ہیں تو ایکٹنگ کے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گلاس آپ ہو جانا چاہی ہے بات ٹھیک سے کرنی چاہی ہے جو بھاو ہیں وہ چہرے پر آنے یا آپ کے جیسٹرز میں آنے کے لیے تھوڑی ریہرسل کرنا ضروری ہے اور وہ مجھے لگتا ہے تھیاتر میں اگر کر لو انیویشنز کم ہو جاتے ہیں آتما وشواس برقرار ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے پرفارمنس کرنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کیامرہ میں پھر ایسا فیل آ جائے گا کہ آپ سمجھ دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے پروس ہے نانا کتا ہے اورگنائز ہے آز کے دور میں تھیاتر والد مومے کی اگر بات کر رہے ہیں اورگنائز ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا پر اتنا ہے کہ آرڈینس ہے آپ ناٹک کی جو آرڈینس آ جاتی ہے آپ ہر فرائیڈے میں نہ جانے کتنی فلمیں ریلیز ہو رہی ہے پھر بھی آپ فرائیڈے کے شام آپ کسی بھی تھیاتر والد میں چلے جائے یا آرڈینس وہاں پر رہے ہیں نانا پاٹیگر جی کی نئی موی آئی ہے ناٹس امراد اس پر کیا کہنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے ناٹس امراد ہونا ہی تھا بیواز شیروارگر نے لکھا ہوا عدبوت ناٹک ہے مجھے لگتا ہے شیکسپیر کا اتنا بہترین ایڈیپٹوشن آف کینگ لیئر اور مجھے لگتا ہے کہ اگر نانا نہ ہوتا تو وہ سیلیلائیڈ پر نہیں آتا اور وہ نانا میں وہ ایک قابلیت ہے طاقت ہے اسے خولڈ کرنے کے مطلب مرادی میں تو کہا جاتا ہے کہ ایکٹر ایک چرم سیمہ پر پہنچ جانے کے بعد اگر ناٹس امراد کرے تو وہ ایکٹر کہلاتا ہے تو میرے خیال سے نانا نے وہ کردار کر لے سر جو نئے فلم ایکٹرز دیں کوئی میسیج دینا چاہو گے نئے فلم ایکٹرز نے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ سکرپ جتنی سمجھتے ہیں اتنے ایکٹرز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کیونکہ سکرپ جو لکھے گا اس کا ارث پورن لوگوں تک اگر پہنچانا ہو تو وہ ایکٹر ہی ذریعہ ہے آپ کا سینیما ٹول ہے لیکن ایکٹر ایکٹر کو سمجھنا بس ضرور یہ مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے تھیٹر میں آکے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سماں کیسے بنتا تو وہ ایکٹر کے تھوئی بنتا شکریہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے شقریہ تجھو پاکڈ نا موسیقی 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 موسیقی